السلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے بلکل ٹھک تھاک ہیں فٹ فارٹ ہیں اور گارننگ کو انجوائے کر رہے ہیں آج ہم جس سیکولینٹ کی بات کر رہے ہیں وہ ہے جیڈرو سینٹیمم ہسپیڈم جو کہ بہت ہی خوبصورت سیکولینٹ ہے اور یہ ایک ٹریلنگ سیکولینٹ ہے اور جس طرح سے باقی سیکولینٹ پہلے ٹال جاتے ہیں اور پھر فال کرتے ہیں یہ ٹال نہیں جاتا اور یہ اسی طرح سے گراؤنڈ پہ اس طرح سے ہوتا ہوا نیچے کی طرف جو ہے وہ فال کرتا ہے ہنگنگ باسکٹس کے لیے اور اگر آپ کوئی ہائٹ پر پلانٹس رکھنا چاہ رہے ہیں جو کہ فال کریں تو ان کے لیے یہ پلانٹ جو ہے وہ بہت بہترین ہے یہ اس کے لیفز کا کلوز اپ ہے بہت ہی شائنی سے اس کے لیفز ہیں ان کے اوپر ایک کوٹنگ ہوتی ہے جس کے براہ سے یہ بہت ہی شائنی شائنی سے اس کے لیفز ہیں اور اب ہم بات کرتے ہیں اس کی سٹیم کی اس کی جو سٹیم ہے تھوڑی سی ہیری ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کی سٹیم پر اس طرح سے ہیرز ہوتے ہیں اس لیے اس کو ہیری ڈیو فلاور بھی کہتے ہیں اور یہ آئیس پلانٹ بھی اس کو کہا جا سکتا ہے اس پر پرپل کلر کے جو ہے وہ فلاورز آتے ہیں بہت ہی خوبصورت جیسے ڈیو فلاورز ہوتے ہیں ڈیزی کی طرح کے چھوٹے چھوٹے سے پرپل فلاورز ہوتے ہیں اور وہ آتے ہیں ونٹر کے انڈ پہ ارلی سپرنگ میں اور آلموس ٹو منس جو ہے وہ رہتے ہیں اور اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں اور یہ ایک ایور گرین پلانٹ ہے آلموس یہ پورا سال ہی اسی طرح سے ہی رہتا ہے ٹو منس کے لیے اس پر فلاورنگ ہوتی ہے بہت خوبصورت لگتا ہے آپ کے ہنگنگ باسکٹس میں لگا ہوا اس کی جو سوائل ہے وہ آپ نے اچھی ویلڈرین سوائل بنانی ہے کیونکہ یہ کافی اچھی مطلب ویلڈرین سوائل ہوگی کیونکہ سکولینٹ ہے اور سبھی سکولینٹ کی طرح اس کو بھی ویلڈرین سوائل چاہیے ہوتی ہے لیکن اس کو یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں جتنا مطلب میں ڈیلی ویسس پر پانی ڈالتی ہیں تو یہ بہت ہی اچھا سا چل رہا ہے اس کے دیکھیں آپ کو لیفز چھو ہیں وہ کتنے فلیشی لیفز ہیں اور اگر آپ پانی دینا بھول جاتے ہیں تو یہ اس کے اندر لگا ہوا ہے یہ چھٹے چھٹے پارٹس میں جو ہے نا وہ کہیں پہ گم پڑا ہوا تھا بیچ میں اور یہ اس طرح سے اس کے لیے اس کے لیے وہ ڈرائے ہو جاتے ہیں اگر آپ لانگ ٹم میں پانی نہیں دیتے ہیں میں بیسے اس کو ڈیلی ویسس پر ہی پانی دے رہی ہوں اور یہ کافی اچھا چل رہا ہے اس کی سوائل میں میں نے کچھ سینڈ ڈالی ہوئی ہے کچھ عام آپ کی جو گارڈن مٹی سوائل ہوتی ہے وہ ہے اور کچھ جو ہے وہ لیف کمپوسٹ ہے اور فرٹیلائزر میں نے دیکھا ہے کہ جتنا آپ اس کو اچھا فرٹیلائزر وغیرہ دیتے ہیں تو یہ بہت اچھی چلتی ہے ویسے بھی یہ چل جاتا ہے لیکن جب آپ فرٹیلائزر دیتے ہیں تو یہ تھوڑا زیادہ اچھا گروپ کرتا ہے اور اس طرح سے فلیشی لیفز ہوتے ہیں اور اگر آپ اس کی پروننگ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے میں نے پروننگ اس کی کی تھی کٹنگ کی تھی اور یہ دیکھیں کہ یہاں سے ایک دو تین تین چار پانچ جو ہے نا وہ سٹیمز جو ہیں وہ یہاں سے نکلی ہیں اور کس طرح سے یہ ہیلڈی اور ہیوی ہیوی سا جو ہے وہ بھرا بھرا سا پلانٹ جب وہ آپ کا ہو گیا ایک پلانٹ میں نے نکال ہے تاکہ میں آپ کو اس کی روٹس دکھا سکوں کہ اس کی روٹس کیسے ہوتے ہیں یہ اس کی روٹ ہے جب آپ کو روٹس کا پتہ ہوتا ہے تو آپ کے لئے اسی ہو جاتا ہے دیکھنا کہ آپ نے اس کو کتنے بڑے پوٹ میں لگانا ہے میں نے یہ اتنے چھوٹے چھوٹے پوٹس میں بھی لگایا ہوا ہے اس میں بھی اچھا گروہ کر رہا ہے یہ ابھی پانی نہیں دیا تھا تو اس پردہ سے تھوڑا سا اس طرح سے ہو گیا دروائیس جو ہے یہ ان میں بھی کافی اچھا چھوٹے پوٹس میں بھی کافی اچھا چلا ہے جیسے جیسے اس کی لیند بڑی ہوتی جائے گی جتنی مجھے لیند چاہیے میں اتنی لیند رکھوں گی اور باقی جو میں اس کو ٹرم کر دوں گی ابھی جس طرح سے میرے تھوڑا سے پیچھے سے سٹیمز خراب ہو گئی ہیں ان کو بھی میں نے کٹ کر دینا اور اس طرح سے ایزیلی ہم ان پلانٹس کی جو ہے وہ شیپ مینٹین رکھ سکتے ہیں ان کو چھوٹے پلانٹس میں بھی آپ لگا سکتے ہیں بڑے پلانٹس میں بھی لگا سکتے ہیں ہنگنگ باسکٹس میں لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی مکس بنا رہے ہیں ارینجمنٹ اس میں بھی لگا سکتے ہیں اس میں میں نے دو تین چار جو ہیں وہ پلانٹس ڈیفرنٹ لگایا ہوں اس میں ٹریلنگ کے لیے جو ہے وہ میں نے اس کو دروس انتیمم سپیڈیم کو جو ہے وہ لگایا ہوا ہے فل سن میں بھی یہ کافی اچھا گروہ کر جاتا ہے اور جو ہے پارشل میں بھی سٹھیک گروہ کر جاتا ہے یہ والا میرا الموس پارشل میں پڑا ہوا تھا اور یہ والا جو ہے یہ میں فل سن سے نکال کر لے کر آئی ہوں آپ کو دکھانے کے لئے اور یہ میں بھی واپس لگا دوں گی اور یہ بھی دیکھیں ایک برانچ لگائی تھی اور ہر جگہ سے جو ہے اس کی ہر نوڈ سے جو ہے وہ نیکس جو ہے وہ دو دو تین تین برانچز جو ہیں وہ آ رہی ہیں تو اگر آپ ان کی کٹنگ بغیرہ کرتے رہتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھے سے گروہ کریں گے اور سپریڈ ہوں گے اور ٹھک ہوتے جائیں گے تو جہاں پھر آپ کو ٹریلنگ پلانٹس چاہیے ہو اور آپ چاریوں کے فل سن ہے وہاں پہ آپ نے ٹریلنگ پلانٹس لگانے ہیں جو کس طرح سے پال کرتے ہیں نیچے تو وہاں کے لئے یہ بہترین ہے اور جتنا پھر آپ ان کو فل سن میں رکھتے ہیں تو پانی آپ کو پانی جو دیلی بیسیس پہ یہ آلماس ایوپریٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو دیلی بیسیس پہ ان کو پانی دینا ہوتا ہے اس میں اگر آپ فرٹیلائزر بھی ڈالتے ہیں جو ہمارا ایکچول پلانٹ تھا وہ اتنا ہیلڈی نہیں ہے جتنا آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں میں وہ بلا پلانٹ بھی آپ کو دکھاتی ہوں تھوڑی دیر میں اور لیکن یہ والا جب میں نے اس کی کٹنگز لگائی اپنے کچھ دوسرے عام پوٹس میں جو جس میں عام سوائل ہوتی ہے چیکولینٹ سوائل نہیں ہوتی ہے تو یہ ان میں اس سے بھی زیادہ اچھا ہیلڈی گرو گیا تو اس سے مجھے یہی پتہ چلا کہ یہ جو پلانٹس ہیں یہ فرٹیلائزر اگر ان کو دیں فل اچھی فرٹیلائز سوائل ان کی ہوتی بہت ہی اچھے سے اور بہت ہی ہیلڈی گرو کرتے ہیں آپ اسی والے پوٹ کو اس طرح کے سٹینڈ پہ بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ کیونکہ کافی لمبے ٹال کر جاتے ہیں یہ اچھے خاصے لمبے ٹال کرتے ہیں کافی فاسٹ گروئنگ سیکولینٹ ہے اچھا چل جاتا ہے تو پھر بہت ہی لمبا لمبا جو ہے تو میں آپ کو بتاتے ہوں کہ اس کی کتنی لینڈ ہو جاتی ہے اس کی ایک آرڈنگ آپ رکھتے ہیں لیکن اگر آپ اس طرح کے سٹینڈ پہ بھی رکھتے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ نیچے سے پھر ٹرم کر سکتے ہیں جتنا آپ کو ریکپائر ہو ان کی لینڈ جو ہے اور اس کے بعد پھر نیچے سے یہ دیکھیں جس طرح سے میرا یہ پوٹ ہے تو یہ آلموسٹ جو ہے وہ نیچے آ گیا ہوا ہے تو اب میں کیا کروں گی کہ میں یہاں سے اس طرح سے اس کو کٹ کروں اور کٹ کر کے میں اس کو واپس سے جو ہے وہ سوائل میں لگا دوں گی ابھی یہ میرا پوٹ جو یہ بہت ادا کوئی تھیک اور بھرا ہوا نہیں ہے اس میں یہ کچھ ہی برانچیز ہیں لیکن اچھی ہیلڈی برانچیز ہیں جتنی بھی ہیں اچھی خوبصورت لگ رہی ہیں اگر میں نے اسی پوٹ کو جو میرا پلین ہے کہ میں اس کو مزید تھیک کروں گی تو میں یہ تھوڑ تھوڑی سی اگر آپ اتنی سے بھی اس کی کٹنگ لگاتے ہیں یہاں سے آپ نے یہ یہاں سے بھی کیونکہ اس کے جو ہیرز ہیں یہ یہاں سے جیسے آپ نے اگر اس کو لگا دیا اتنا سا پارٹ جو ہے تو تب بھی یہ گروہ کر جاتا ہے اور اس کے لیفز کی آپ دیکھیں کہ اس کے لیفز کس طرح سے لگتے ہیں ہر جو اس کا نوڈ ہے وہاں پہ بہت سارے لیفز ادھر ادھر جو ہیں وہ نکل رہے ہیں پھر اس کے بعد کچھ جیپ ہے اور اگین جو ہے اسی طرح سے اس نوڈ کے ہر طرف جو ہیں وہ نکل رہے ہیں لیفز اور اس کے بعد پھر اس طرح سے ہے تو اس پہ کیونکہ بہت سارے ہیرز ہیں تو یہ اس کی جو سٹیمز ہیں اگر آپ اتنی سٹیم لگاتے ہیں تو یہ بڑی ایزیلی جو ہے کچھ ہی دنوں میں یہ فرم کڑی آپ کو نظر آ جاتی ہے کہ یہ صحیح چل پڑی یہ پلانٹ جو ہے آپ کا اور اس طرح سے بہت ایزیلی آپ اس کو پروپوگیٹ کر سکتے ہیں ان کی کٹنگ کا اس کی پروننگ کا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے کہ یہ پلانٹ جو ہے آپ کا مزید دنس ہوتا جاتا ہے سمجھ لیے اگر یہ یہاں پہ دنس نہیں ہے لیکن آپ نے نیچے دنس کرنا ہے تو آپ نیچے سے جیسے کٹنگ کرتے ہیں تو وہاں سے پھر دو دو تین تین روٹس جو ہیں وہ سٹیمز جو ہیں وہ مزید نکل آتی ہیں اور بہت ہی خوبصورت آپ کا بھرا بھرا پلانٹ لگتا ہے ابھی کیونکہ جو ہے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں اپریل میں اور اس پر ابھی فلاورس نہیں ہے اس پر 2-3 منس جو ہیں وہ فلاورنگ رہتی ہے اور وہ رہتی ہے جی ایسے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ارلی سپرنگ میں اس کی فلاورنگ ہوتی ہے اور بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے فلاورس ہوتے ہیں اور وہ اگر بھرے ہوں تو بہت ہی خوبصورت اس کی لکاتی ہے فلاورس جو ہیں اگر آپ نے زیادہ لینے اس پلانٹ پر تو اس کو آپ کو فل سن میں رکھنا بڑے گا اور جن دنوں فلاورنگ ہوں دنوں پانی تھوڑا سا کم کر دیں بہت زیادہ پانی مت دیں ورنہ فلاورس تھوڑے سے کم آتے ہیں اور یہاں پر جی میرے لگے ہوئے ہیں جی ڈیفرنٹ یہ اس طرح سے پام کے ٹری ہیں اور وہاں پر میں نے اس طرح سے پلاسٹک چھوٹا سا پاٹ ہے اس میں لگایا ہوا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے ٹال جا رہے ہیں اگین یہاں پر بھی اسی طرح سے ٹال جا رہا ہے ان کنٹینرز میں بھی میں نے ڈیفرنٹ وہ ڈریلنگ سکولینٹس لگایا ہوا ہے اور اس میں بھی یہ دیکھیں کتنا چاہزا باقی سکولینٹس کے مقابلے میں یہ کافی فاسٹ کروئنگ ہے اور بہت خوبصورت لگتا ہے آپ ان کو اس طرح سے بھی لگا سکتے ہیں یہ میرا ایک جو ہے وہ کافی ٹال پڑا ہوئے پلانٹر کو کافی ہائی لائٹ کر کے رکھا اور یہ مکس پلانٹر ہے اس میں سویٹ پٹیٹو وائن لگی ہوئی ہے اور ٹریلنگ کیلئے سویٹ پٹیٹو وائن وہ بھی ٹریل کرتی ہے اور ساتھ میں یہ بھی ٹریل کر رہا اور بہت خوبصورت لگ رہا اور یہ پورا نیچے تک جائے گا یہ اتنا اچھا گرو کرتا ہے اتنا لمبا گرو کر جاتا ہے لگا ہوا ہے جہاں پر بھی آپ نے اس طرح کے پلانٹرز لگائے ہوں اور آپ کو اس طرح سے کوئی ٹریلنگ پلانٹ چاہیے جو کہ نیچے کی طرف پال کرے تو یہ بہترین یہ پلانٹ جو یہ بہترین چوائس ہے اور یہ ہے جی مدر پلانٹس جہاں سے ہم نے ان کو لگانا کاٹنا اور شروع کیا اور یہ دیکھیں یہ اتنے ہیلڈی نہیں ہے جتنے جو ہیں وہ دوسرے ہیلڈی ہیں ہم نے اسی کی کٹنگ سے لگائے ہیں تو اس کو آپ جتنا کٹ کرتے رہتے ہیں جتنے اس کی پروننگ کرتے ہیں تو یہ اتنے ہی اچھے گروہ کرتے ہیں اور یہ اس طرح کے پلانٹرز کے اوپر رکھے ہوئے بہت ہی خوبصورت ان کی لکھ آ رہی ہے ملکل ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ ان کی ہیرز ہیں بہت ہی پیاری سی لکھ ہے تو اس طرح سے بھی آپ ان کو گروہ کر سکتے ہیں ای ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ